یہ ایک بھو کی لومڑی اپنے بھٹ میں سے نکل کر ادھر ادھر کھانے کی تلاش میں پھرنے لگی اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا اس نے بہت حصہ آ رہا تھا کہ آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا جس کو میں شکار کروں کچھ دھون جانے کے بعد اچانک اسے ایک طرف سے دھون سے شکار کے بدبو آنے لگی اور وہ الیرٹ ہو گئی وہ جندگلدیس کی طرف دوڑی اس نے دیکھا کسی جانور کی چھوڑی ہوئی خال پڑی ہے پہلے تو اس نے سوچا میں اس خال کا کیا کروں گی یہ خیال آیا کہ لے جاتی ہوں سردی میں کام آئے گی اور اگر کچھ پی نہ ملا تو اسے ہی خال لوں گی وہ خال کو موں میں دبا کر اپنے بھٹ کی طرف چل پڑی جب وہ لومڑی اپنے بھٹ کی طرف آ رہی تھی اس نے راستے میں کچھ موٹے تازے مروگے دانیں چھپتے دیکھے ان کو دیکھ کر اس کے موں میں پانی آ گیا اور اس کا دل ان کو کھانے کو بہت لل جایا مگر مرگیوں کا مالک ایک نوکر پاس کھڑا نگرانی کر رہا تھا لومڑی نے سوچ دیا تھا کہ وہ انہیں آج ضرور کھائے گی اس کا اس خال سے کیا بنے گا اسن مزہ تو ان کو کھانے کا ہے لومڑی گھات لگا کر بیٹھ گئی ایک گیدر ادھر سے گزر رہا تھا اس نے لومڑی کو وہاں دیکھا اس نے کہا ارے لومڑی